موسیقی السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ماشاءاللہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ بنا کر فریز کر لیا جائے تاکہ افتاری کے ٹائم پر بہت زیادہ ٹائم نہ لگے اور عبادات میں زیادہ ٹائم گزرے تو جی فرینڈز آج میں بھی آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے چکن نگٹس کی ریسپی آپ بھی اسے بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور جٹ پٹ سے افتاری کے ٹائم پر فرائے کر کر سرف کر سکتے ہیں تو بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ہی ایزی اور کوک ریسپی ہے بہت کم انگریڈینٹ سے بننے والی ہے آپ اسے بنائیں اور فریز کریں بہت ہی مزہ آتا ہے بچے اور بڑے سب ہی اسے پسند کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لائٹ ویٹس ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ مسالہ جات نہیں جاتے ہیں تو جی فرینڈز یہ ہے جی چکن نگٹس کی ریسپی اس کا انگریڈینٹ کارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا اور ایزی ہو جائے گا چکن نگٹس کو بنانا تو اس کے لئے ہمیں جنی انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں ایک کلو چکن بون لیس اس کے علاوہ چار پیسز جو ہیں وہ بریڈ کے لینے آپ فل کونڈ کے لے سکتے ہیں وائٹ بریڈ کے بھی ٹو ٹی سپون سویا سوس اس کے علاوہ ٹو ٹی سپون پاپریکا پاوڈر لیں گے یہ بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے یہ سویٹ پاپریکا ہوتی ہے اور ون ٹی سپون جنجر پاوڈر ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ٹو ٹی سپون لیمن جوس لیں گے اس کے علاوہ ٹو ٹی سپون سالٹ ہے ون ٹی سپون بلیک پاوڈر ہے تو اس کے علاوہ جو نگٹس کو کوٹنگ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورتی ہے اس کے لیے ایک انڈا لینا ہے ٹو ٹی بل سپون میلک بریڈ کرمز جو یوز کر رہے ہیں وہ ایز ریکوائیڈ آپ کو جتنی بھی ضرورت ہو اور ایک کپ میدہ اور ہاف کپ کون فلار لے کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے بہت ہی اچھی کوٹنگ اور کرسپی نگٹس ریڈی ہوتے ہیں تو جی اب میں نے ایک فوڈ پروسیسر لے لیا ہے جو پر اس میں ون کےجی جو بون لیس شامل کر لیا ہے اور اس کو میں ہلکا سا جو وہ کہہ لیں تھرٹی سیکنڈ کے لیے ایک بار کیونکہ چکن ہے تو اس کو ہلکا سا پہلے مکس کر لوں گی تاکہ اس کا گوشت جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا سا ہو جائے آپ نے تھرٹی سے فورٹی سیکنڈ اسے کرنا ہے اس کے بعد اس میں بریڈ کے سلائسز نمک پاپریکا پاوڈر اسی طرح دوسرے مسالہ جات بلیک پیپر پاوڈر سویا سوس اور یہ دیکھیں جنجر پاوڈر گارلک پاوڈر شامل کر لیں گے اس کے بعد لیمن جوس کو شامل کر لیں گے اور ٹو ٹیبل سپونل میلٹیڈ بٹر شامل کرنا ہے وہ میں انگریڈنس میں بتانا بھول گئی تھی لیکن میں نے ریسیپی کارڈ میں لکھا ہوا ہے آپ اسے جلدی سے اب مکس کر لیں اور ایک اچھا سا چکن نگٹس کا جو ہے وہ بیٹر ریڈی ہو جائے گا اور جو میلٹیڈ بٹر ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ سوفٹنے ساتھی ہے اسے آپ نے بالکل بھی بھولنا نہیں ہے اسے ضرور شامل کرنا ہے اور ایک اچھا سا یہ دیکھیں مکسچر ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی زبردست مکسنگ ہوتی ہے جب آپ ساری چیزوں کو اکٹھا مکس کرتے ہیں تو جی فرینڈز اب کر لیتے ہیں کوٹنگ کو ریڈی ایک انڈے کے اندر ٹو ٹیبل سپون ملک کو اچھے سی شامل کر لینا ہے اور اسے اچھا سا آپ نے ایک بیٹ کر لینا ہے کون فلار اور میدے کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اس سے بہت ہی زبردست کریسپی کوٹنگ بنتی ہے تو میرے پاس یہ دیکھیں ایک فوم ہے اس سے میں نگٹس کو فوم دوں گی آپ کے پاس کچھ بھی ہو آپ کوئی بھی کہہ لیں کہ بوٹل کا ڈکن لے لیں جیسے کوئی جار ہوتا ہے تو ہاتھوں کو آپ نے ہتھیلی پہ لگا لینا ہے اوائل اور اس طرح سے کباب کی فوم میں نکال کر اور اس کے بعد ہاتھ پر آپ نے اسے ہلکا سا اوول سی شیپ دے دینی ہے تو دیکھیں اوول سی شیپ دینے سے یہ بلکل نگٹس کی فوم میں آگئے ہیں اور جٹ پٹ سے تیار ہوگئے ہیں کیونکہ ہاتھوں سے بنانا اور شیپ دینا جلدی جلدی بنانے کے لیے کوئی بھی آپ فوم لے راؤنڈ اس میں ڈالیں اور اس کے بعد سائز جو اب آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں لیکن دیکھیں چکن نگٹس کا سائز کتنا پرفیکٹ سارے نگٹس ریڈی ہو چکے ہیں یہی سائز زبادہ دس لگتا ہے اب اس کوٹنگ کر لیں گے کون فلاور اور میدے میں ایک بار کوٹ کریں گے پھر انڈا لگائیں گے بریڈ کرم لگائیں گے اور اس طرح سے جٹ پٹ سے سارے نگٹس جو ہیں وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو جی فرینڈز دیکھیں جٹ پٹ سے سارے نگٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں کچھ میں آپ کو فرائے کر کر دکھاؤں گی کچھ فریز کر کے دکھاؤں گی کہ کیسے آپ نے اسے فریز کر کے اور اس کے بعد اسے یوز کر سکتے ہیں ایک پین میں تھوڑا سوائل لینا ہے آپ نے بالکل اسے ڈیپ فرائے نہیں کرنا اتنا لینا ہے کہ ایک سائیڈ ہلکی سی ڈیپ ہو فلیم کو آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے کیونکہ یہ کچھا کیمہ ہے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ فریز ہوئے ہوئے چکن نگٹس ہیں اسے بعد میں سنگل سنگل پیس کر کر میں نے ایک پیکٹ میں دس سے بارہ پیکٹ دس سے بارہ سوری نگٹس کے جو ہیں وہ پیکٹ بنا دیئے ہیں آپ افتاری کے ٹائم پر اسے نکالیں اسے پہلے نکال کر بالکل نہیں رکھنا اور جٹ پٹ سے اسے فرائے کریں اور سرف کریں تو جی فرینڈز یہ دیکھیں لو ٹو میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ ایک سائیڈ لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب دوسری سائیڈ کو لائٹ گولڈن براؤن کر لیں گے اور اس کے بعد اسے ٹیشو پہ یا کچن رول جو ہوتا ہے اس پہ نکال لیں گے تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے وہ اس پہ نکل جائے اور یہ دیکھیں میں نے سرونگ پلیٹ میں اسے سرف کر لیا ہے بہت مزے کہ بڑے یمی سوفٹ کرسپی چکن نگٹس ریڈی ہوئے ہیں بچے بڑے سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور افتاری میں تو ہلکی بلکی سے بھوک اور سارا جو کہلیں کہ مزہ ہوتا ہے افتاری کے ٹائم پر وہ آپ کو ضرور آئے گا آپ اس ریسپی کو اسی انگریڈنٹس کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا یقین جانے بہت مزے کہ بنتے ہیں میں آپ کو ایک کٹنگ کر کر بھی یہ دکھا رہی ہوں اس کی سوفٹنس دیکھیں اور اس کا ٹیکچر دیکھیں بلکل بزار کے جیسا ہے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہے ہیں تو جی فرنڈز یہ تھی میری آج کی ریسپی رمضان المباری کے حوالے سے بہت مزے کے چکن نگٹس بنے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ